اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ قیرت سے ہوں گے آپ بھی اسی وقت میں موجود ہوں پہرین بازار کے دوسرے حصے کا ویزٹ کروانے والا آپ کے ساتھ یہاں پہ ہم نے پچھلے ویڈیو ختم کیا تھا اب بھی ہم سب سے پہلی اس پل کراس کر کے پل کے بعد یہاں پہ مختلف ہوتلز آ جاتی ہے مختلف ہوتلز میں روم آپ کو مل سکتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس ہوتل میں آپ کو روم مل سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ابھی پانی آ رہا ہے جو دریائی درار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پل کراس کر کے تو آپ کو یہاں پہ مسجد مل سکتے ہیں بلال مسجد اس کے علاوہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو ملے گا بار بی کیو ٹو نائٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ناشتے کے آنڈی مل سکتے ہیں پراتی وغیرہ مل سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بازار میں دوسری نمبر پہ آ جاتے ہیں سنگم ہوتلین ریسٹورانٹ یہاں پہ آپ کو چھوٹے گوشت بڑے گوشت کے کڑائیاں بیف اور ہر چیز مل سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ٹریفک کے عملہ ہیں وہ بھی موجود ہیں کوشش کر لیتے ہیں کہ جتنی بھی سیاہ ہزاراتیں وہ بازانی کا علام تک کہ یہاں اوپر بھی جتنی علاقہ ہے بازانی پہنچ جائے تو وہ ہر وقت یہاں پہ موجود ہوتی ہیں بہرین بازار کے دونوں حصوں پہ جب آپ بازار پہ آ جائے تو آپ کو یہ ہوتل آئے گا کیرن ہوتل ہین ریسٹورنٹ اس ہوتل میں آپ کو ہر قسم کی سہولیات مل سکتے ہیں جس طرح اس میں کانہ ہو گیا پینہ ہو گیا صبح کا ناشتہ دوپیر کا کانہ یا رات کا کانہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کے پاس تقریباً اٹھارہ سے بیس رومزیں وہ بھی آپ کو کرایا پہ مل سکتے ہیں اس ہوتل سے پہلے یہاں پہ ایک سیلپی بریجزیں یہاں پہ زیارہ تر لوگ آ کے ویڈیو وغیرہ بنواتے ہیں اس کیرن ہوتل سے پہلے یہاں پہ آپ کو دکھاؤں یہ آپ کو نظر آ رہے ہے سیلپی بریجز یہاں پہ ملک بر سے جب بھی سیازرات یہاں پہ آئے تو اس کا کچھ چوتے ہیں کہ میں دریائے ستاوات کی اوپر یہاں سے یہ پانی سے بھی لوٹ فندو دوں اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے تازہ ترین ہوا بھی آپ اس سے مزے لے سکتے ہیں بات رہتے ہیں اس پھل کی تو اس پھل کے اوپر باستانی آپ موٹر سائیکل سے بھی گزر سکتے ہیں اور پیادل بھی آپ اس سے گزر سکتے ہیں آپ بھی میں یہ پھل کراس کر کے آپ کو دکھاؤں بہرین بازار کے اپوزٹ سائٹ سے بہرین بازار کی اس طرح لگ رہی ہے یہ ابھی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بہرین بازار میں جو دوسری حصے میں ہوتلز ہیں یہاں پہ آپ کو کانی کی ہوتل بہت کم تعداد میں ملیں گے یہاں پہ آپ کو رہائش کیلئے ہر قسم کی ہوتلز کمرے وغیرہ مل سکتے ہیں یہ ابھی ہو گیا بہرین بازار میں سیلفی بیج یہاں پہ ہر بندہ آکے تصویر شارٹ ویڈیو یا لانگ ویڈیو بنوا کے اپنے ساتھ سیف کر کے اور یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دریائی سواد کی پانی ہے ابھی میں اوپر جا کے بہرین بازار سے آگے والا جو حصہ ہے دوسرے حصے میں آخر حصہ وہ بھی آپ کو دکھانے والا ہے تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے جی دوستو سیلفی بریج بھی میں نے آپ کو دکھایا اس کے علاوہ آپ بھی سٹارٹ ہوتے ہیں ہوتل کے علاوہ یہاں پہ جو سواد کے یا سواد سے باہر جتنی بھی ہنڈی گراف سے جو ہاتھ سے بنے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح پہلے ویڈیو میں میں نے آپ بتایا کہ آپ کو اگر کراہ پہ گاڑیا چاہیے تو آپ کو بہرین بازار سے مل سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پنجاب سائٹ سے کوئی دوست وغیرہ ہوگا یہ کٹا تو انہوں نے ابھی یہ بک کیا ہے اور جا رہی ہے کالام کی طرف سب سے ضروری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا تھا کہ بہرین بازار کا یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں تقریب بیسمنٹ والا جتنا بھی بازار تھا اس میں ہوتلز تھے وغیرہ وہ سب کچھ سیلاب کے وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا ابھی ایک فلور بلکل ختم ہونے کے باوجود ابھی روڈ پہ جو ایک کام سٹارٹ ہے ہلکہ ہلکہ کام سٹارٹ ہے تقریباً ایک دو مہینے میں امید ہے کہ بن جائے اگر کام ہو گیا تو اسی کے ذریعے لوگ کراس ہو کے کالام اور اوپر جتنی بھی خوبصورت مقاماتیں وہاں تک جاتے ہیں اچھے بات یہ ہے کہ آپ کو بہرین بازار کے جو پہلے حصہ کہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل ویزٹ کر لیں پہلے حصے میں آپ کو ہر قسم کی سہولیات مل سکتی ہے دوسری حصے میں جو ہے آپ کو زیارتر ریسٹورانٹ ملے گا جہاں پہ آپ رات گزار سکیں گے ابھی بازار کراس کر کے دوبارہ سے میں آپ کو دریائے سوات کی خوبصورت نظاری کروانے والا ہو تو ہمارے ساتھ رہی ہے آگے چل کے آپ کو دیکھاتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتل سویس پیلس اس کے نیچے بھی آپ کو مل رہے ہیں خوبصورت سے ہنڈی گرافز کی آئیٹمز آگے بھی ایک دو دکان ہیں ہنڈی گرافز کی اور جب آپ بازار سے نکل رہے ہیں کالام کی طرف تو آپ کے یہاں پہ ملے گا گلگی توہنزار ڈرائی فروٹس کے نام سے ایک شاپ ہے اس سے آپ کو ہر قسم کے ڈرائی فروٹس ہول سل پرائس پہ مل سکتے ہیں اب یہ آپ کو وہ بھی تھوڑا سا دکھائیں گے اگر اوپن تھا جب آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہرین بازار میں جو دوسرا والا حصہ ہے اس میں آپ کو کانی پینی کے ہوتلز کم اور رہائش کے ہوتلز زیادہ مل سکتے ہیں تو یہاں پہ سنگم ہوتلز کا یہ دوسرا برانچ ہے بازار کے دوسری کونے پہ اور ساتھ ساتھ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گلگی توہنزار ڈرائی فروٹس کے بھی ایک شاپ موجود ہے یہاں سے آپ کو ہر قسم کے ڈرائی فروٹس مل سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے سائٹس پہ اگر میں آپ کو دیکھاؤ تو یہ دریائے سوات کے خوبصورت نظارے آپ یہاں سے کر سکیں گی یہاں پہ آپ اپنے گاڑی وغیرہ پارک کر کے آپ یہاں سے مختلف قسم کی مقامات بھی دیکھ سکتی ہے جیسا کہ یہاں سے آپ کوپر اوپر پہاڑی بھی نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور تقریباً عید کی پہلے دن شام کے وقت بہت بارش بھی ہوا تھا لیکن ابھی تک جو دریائے سوات کے پانی ہے نارمل مقدار میں چل رہی ہے ابھی تک کوئی اضافہ نہیں ہوا تو زیارہ تر لوگ یہی خطرے سے نیارہ سوات کہ کیا سوات میں سلاب آ رہی ہے یہ وہ تو فی الحال کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بالکل خوف و خطر کے بغیر آ سکتے اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آ سکتے اپنی گاڑیا میں یا کرائی کے گاڑی پہ آ سکتے اور ان حسین وادیوں کا نظارے آپ کو کر سکیں گے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے سوات کی ٹورزم کے بارے میں کسی جگہ کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر لیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے آگا کوئی پوچھنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ورسپ کی ذریعے کانٹیک کر سکتے ہیں ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ